بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین ولہو الكبریاء فی السماوات والارض وحوالعزیز الحکیم والصلاة والسلام علی اشرف بریتہی وخیر خلقہی بالقاسم محمد وَأَهْلَ بَيْتَهِ الْتَيِّبِينَ الْتَاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمَزْلُمِينَ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابه المجید وخطابه المتین قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ جَاهِدُوا فِيْنَا لَنْ اَحْدِيَنَّهُمْ سُبُ لَنَا درود پڑھ لیجائے محمد وعالم محمد آج کی عظیم اور بابرکت شب آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو کئی جہتیں شامل ہو گئی ہیں آج کی شب میں نیمہ شابان اور نیمہ شابان پڑھئے شب جمعہ میں یعنی وہ تمام روایات کے جو عمومی اعتبار سے شب جمعہ میں دعاوں کی پڑھنے کے لیے وارد ہوئی ہیں اور خصوصیت رکھتی ہیں قائم آل محمد امام زمانہ جلاللہ تعالیٰ فرجوں شریف سے ان سب کو گویا یقجہ کر دیا گیا ہے قدرتی طور پر کہ شب جمعہ بھی ہے اور وقت کے امام کی آمد بھی ہے نیمہ شابان ہے تو اس کے لیے یہ دو اس کی حیثیتوں سے مختصرا جو آپ سب کے علمیں مجھ سے بہت زیادہ ہے کہ ایک تو اس شب کے عمال ہیں اور دوسرے وقت کے امام کی آمد ہے اب جو لوگ ہمیشہ سے کرتے چلے آئے ہیں ان کے لیے تو اس عیادے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو پہلی مرتبہ کریں گے ان کے لیے ضروری ہے کہ بیان کر دیا جائے کیونکہ ممکن ہے کہ بہت سے مجمع میں ایسے لوگ ہوں جو پہلی دفعہ اس عمل کو انجام دیں گے کہ ایک تو چار رکعت نماز ہے دو دو رکعت کر کے ہر رکعت میں الحمد کے بعد سو مرتبہ قلو اللہ ہے دوسرے طریقے سے جو نمازیں وارد ہوئی ہیں ان میں پرانے زمانے میں جب مفاتی اور اس کو دیکھنے کا رواج نہیں تھا توفت العوام دیکھتے تھے سب لوگ وہی توضیح ہوتی تھی اس میں دس رکعت نماز ہے الحمد کے بعد دس دس مرتبہ قلو اللہ پڑھنے کی اور سب سے مختصر مختصر ترین جو نماز ہے جس کے سجدے میں دس مرتبہ بیس مرتبہ سات سات مرتبہ مختلف اسکار کرنے ہیں دو رکعت نماز ہے کہ جس میں الحمد کے بعد پہلی رکعت میں قلیاء یوہ القافرون اور دوسری رکعت میں سورہ قلو اللہ احد پھر سجدے میں جا کر بیس مرتبہ یارب سات مرتبہ اللہ حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ اور مختلف اسکاریں کے جو مفاتی میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد وہ دعائیں ہیں جو کئی قسم ایک ڈرڈ صفحے پر مشتمل ہیں وہ اس نماز کے بعد پڑھنی ہیں اس کے علاوہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ جو عالم اسلام کے جو بزرگ علمہ ہیں ان کی کتابوں میں موجود ہے ترمیزی میں وہ روایت کے جو ہمارے ہم مفاتی میں وارض ہو یہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے مسند امام حنبل میں موجود ہے کہ آج کی شب میں روزی تقسیم کی جاتی ہے آج کی شب میں عمر کا تعین ہوتا ہے اور امام جعفر الصادق علیہ السلام کا کہ آج کی شب میں خدا کا قرب تلاش کرو تقرب الہی کے لئے کوشش کرو آج کی شب میں پروردگار عالم کسی سوال کرنے والے کے سوال کو لوٹاتا نہیں ہے وہ جو ممالک میں کیفیت ہوتی ہے کہ بات کیا کہ یہاں کوئی بیٹا پیدا ہو گیا یا کوئی بڑا دن آگیا ہمارے ملک میں بھی ہوتا ہے بڑا دن آگیا تو اس میں قیدیوں کی سزاؤں میں تخفیف ہو جاتی ہے دو مہینی کی سزا معاف چھ مہینی کی سزا معاف بلکل یہی کیفیت ہے اور وہ اس کی مثالیں پچھلی جمرات کو آپ سن چکے ہیں ان کا عیادہ کرنا مطلوب نہیں ہے کہ یہ زبان پر صرف کوتا ہی یہ زبان کی وجہ سے لفظ لا رہا ہوں کہ جیسے اللہ کے گھر میں کوئی بیٹا پیدا ہو جائے اور اللہ کے گھر میں بیٹا تہرہ رجب کو پیدا ہوا اللہ کا گھر ہے بیت اللہ اس میں امیر المومنین کی ولادت ہوئی ہے اور آج اس امام کی جس کی بشارت تمام ایمہ نے دی ہے اور ہر ایک حجت اس کے انتظار میں ہے اور اس کی ولادت جس کی ولادت کی کیفیات میں تمام انبیاء کی سنت اور سیرت موجود ہے اور اس امام کی جو پرورش ہوئی ہے مجھے کہنے دیجئے کہ آغوش رحمتِ الٰہی میں ہوئی ہے اللہم نسلی اللہ محمد اللہم نسلی اللہ محمد اللہ محمد جو آپ کے سامنے اس حقیر نے بات کرنی ہے وہ فقط یہ ہے کہ یہ تو آپ کے سامنے بیان کر دیا چار رکعت دو رکعت دس رکعت نمازیں ہیں اور جو پہلی مرتبہ پڑھے گا یقیناً اس انداز سے پڑھے کہ اللہ کے حجت کا وعدہ ہے اور وہ وعدہ کبھی وعدے کے خلاف نہیں ہو سکتا کہ جو مانگو گے ملے گا اللہ سے مغفرت طلب کرو وہ ماف کرے گا اس سے درازی عمر مانگو وہ عمر میں اضافہ کر دے گا اس سے روزی طلب کرو روزی میں اضافہ ہو جائے گا لیکن جو لوگ چالیس سال پچاس سال سے ساٹھ سال سے ستر سال سے مسلسل پڑھ رہے ہیں اور اس سے زیادہ پڑھ رہے ہیں دیکھئے شبہ جمعہ ہے دعا کمیل کی شبہ جمعہ پڑھنے کی ویسے تاجید ہے اور اگر آپ کو پورے سال میں پڑھنے کا موقع نہ ملے تو نیمہ شاوان میں تو پڑھنے کا خاص حکم ہے نیمہ شاوان بھی ہے اور شبہ جمعہ بھی ہے اور شبہ جمعہ پڑھنے کیلئے جو معصومین کے حکامات ہیں ان میں سورہ کہف کی بہت تاقید ہے کہ سورہ کہف لمبا سورہ ہے سورہ کہف کی تلاوت کریں کیونکہ یہ ایمان کو محفوظ کر دیتی ہے دوسرے نمبر پر معرفت میں اضافہ کے لئے معصومین سے پوچھا گیا کہ معرفت الہی کے لئے کیا کرنا چاہیے تو کہا کہ سورہ سواد کی تلاوت کرو شبہ جمعہ میں اس میں پروردگار عالم نے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے اور جب انسان تلاوت کرے گا تو خود اسے اندازہ ہو جائے گا کہ کس انداز سے پروردگار عالم نے اپنے انبیاء کی عظمت کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا ہے تو ساری زندگی پڑھتے ہوئے ہو گئی جب سے ہور سمالہ ہے جب سے پڑھ رہے ہیں ہمیں فقط آج کی رات میں اپنا یہ محاصبہ بھی کرنا ہے کہ ہمیں تبدیلی کیا آئے فقط ثواب کے لئے پڑھتے ہیں یا کچھ اپنے اندر تبدیلی آئی ہے کچھ کام جو کرتے تھے پہلے اس میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے اور جو توفیقِ الہی کے ساتھ کام ہونے چاہیئے ان میں اضافہ ہوا ہے اس لئے کہ آپ کو معلوم ہے امیر المومنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کا جو پہلے خطبے کے مشہور جملے ہزار ہاں دفعہ آپ سنتے ہیں بچپن سے سنتے ہیں دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے اور اس کی معرفت کا کمال اس کی تصدیق ہے اس کی معرفت اب یہ شب ہے اس کی معرفت کی شب ہے قرب الہی کے حاصل کرنے کی شب ہے اب اگر میں اپنی زبان سے ایک جملہ کہہ دوں تو آپ برامت منائیے گا آپ دیکھئے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب اللہ کے بارے میں کوئی سوال کرے کہ اللہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں تو ہم فقط وہی جانتے ہیں جو بچپن سے ہمیں ہمارے ماں باپ نے سکھا دیا تھا اس سے زیادہ ایک لفظ نہ زیادہ نہ ایک لفظ کم فقط عقلی اعتبار سے بہت اللہ خالق ہے اللہ مالک ہے اللہ رب ہے اللہ پالتا ہے اللہ روزی دیتا ہے اس سے زیادہ زبان کی جو یہ حرکت ہے یہ اندر گلے سے اور دل میں جاتی نہیں ہے اس سے زیادہ حقیقت کا پتہ نہیں چلتا جبکہ امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ دین کی ابتداء پہچاننا ہے جیسے کوئی کہے کہ اللہ کو جانتے ہو نوزو باللہ من ذالک تو آپ کہیں کہ ہاں ذکر تو بہت سنا ہے یہ تعریف ہے جو آپ کر کے سنا دیں کیا پہچانتے ہو کہا کہ نہیں پہچانتا نہیں ہو تو یہ شب وہ ہے کہ جہاں جاننے سے پہچاننے کی منزل پہ آ جائیے اور خود معصومین سے ان کو وسیلہ بنا کر توفیق طلب کیجئے کہ مولا آج کی شب میں جو رٹے رٹائے جملے ہم دورائے چلے جا رہے ہیں اسی انداز سے مشینی طریقے سے نوازیں تصویر کو دیکھ کر دانوں کو گنتی پوری کرنے کے لیے دیکھتے رہتے ہیں یہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں تیس چالیس پچاس سال ہو گئے مولا اب اس کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا فرما دیں کہ زبان میں زندگی پیدا ہو جائے قلب احیاء ہو جائے بہت اس کی دو مثالیں دیتا ہوں ایک تو خود امیر الممنین کا قول ہے اور ایک پیغمبر اکرام کی حدیث ہے جسے تمام عالم اسلام نقل کرتا ہے کہ پیغمبر اکرام جو دعا مانگا کرتے تھے اللہم ارین الاشیع کما ہیا پروردگار چیزیں جیسی ہیں مجھے ویسا دکھا دے جو چیزوں کی حقیقت ہے مجھے ویسا دکھا دے امیر الممنین کا بہت مشہور جملہ ہے میں نے کسی بھی چیز کو نہیں دیکھا مگر یہ کہ اس سے پہلے اس کے بعد میں اس کے ساتھ اس کے اندر خدا کو دیکھا میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر اس سے پہلے اس کے بعد اس کے ساتھ اس کے اندر خدا کو دیکھا اب اس کو ہمارے جو نیجب لاغا کے شرع کرنے والے بزرگ علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ جب آپ آئینہ دیکھتے ہیں آئینہ تو آپ آئینے کو دیکھتے ہیں یا آئینے میں اپنا عقص دیکھتے ہیں آئینے کو نہیں دیکھتے آئینے سے آپ غافل ہو جاتے ہیں کہ چائنہ کا بناوا ہے کہ پاکستان کا بناوا ہے اس کا گلاس کیسا ہے آپ اپنے عقص کو دیکھتے ہیں آئینے سے غافل ہوتے ہیں ہمارا اس دنیا کے اندر جو چیزوں کو دیکھنا ہے وہ ایسا ہے کہ ہم فقط آئینہ دیکھتے ہیں اپنا چہرہ نہیں دیکھتے یہ پوری کائنات جو ہے یہ جلوہ گاہ ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کی اللہ کی بارگاہ ہمیں دعا یہ مانگیں کہ اللہ ان چیزوں کے دیکھنے کے ساتھ ساتھ ان میں جو تیری تجلی موجود ہے اس کو دیکھنے کی طاقت عطا فرمائے اور اس کے لئے اور اس کے لئے سے جو سب سے بڑی دعا ہے کس منزل پر کوئی انسان پہنچ جائے آیت اللہ منتظری کے الفاظ ہے کہ زندگی کے آخری لمحات میں بھی ہم اس قیفیت پر نہیں ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام نے دعا عرفہ میں بیان فرمائی تھی دوسر بھیج دی ایک مرتبہ صلی اللہ محمد علیہ محمد علیہ جل فراجہم وہی دعا عرفہ جو آپ بہت سنتے ہیں پڑھتے ہیں کہ پہلی منزل پر پروردگار تُو نے مجھے خود اپنے آثار سے رجوع کرنے کا حکم دیا ہے کہ زمین دیکھو آسمان دیکھو پہاڑ دیکھو دن دیکھو رات دیکھو مجھے پہچانو یہ دنوں کی آمد رفت دیکھو مجھے پہچانو یہ اجمالی معرفت ہے چیزوں کے ذریعے سے خدا کو پہچاننا مولا فرماتے ہیں پروردگار تُو مجھے ان چیزوں سے ہٹ کر اپنی بارگاہ کا قور بتا کر دے کہ میں چیزوں سے بے نیاز ہو کر تیری بارگاہ میں پہنچ جاؤں کیا کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے جو تیرے وجود کو ظاہر کر دے خود اتنی ظاہر ہو سکتی ہے وہ تمام چیزیں جو اپنے وجود میں خود تیرے وجود کی محتاج ہیں وہ تجھے کیسے ظاہر کر سکتی ہیں تو بس یہ قیفیت پیدا ہو جائے اور اس قیفیت کے پیدا ہونے کے لیے آپ اس بات کا تصور کر لیجئے کہ آج کی شب وہ شب ہے یہ کوئی معمولی مرحلہ نہیں ہے آپ اسے آسان نہ سمجھیں کہ یہ معصوم کا قول ہے کہ آج کی شب میں جس نے فقط ایک جملہ کہہ دیا السلام علیکہ یا عباد اللہ ایسا ہے اس نے سوالہ کنبیہ سے مصافہ کر لیا وہ سوالہ کنبیہ کس لیے آئے تھے اللہ کی معرفت کرانے کے لیے آئے تھے آپ ایک مرتبہ نہیں بار بار مولا کی بارگاہ میں مولا کو سلام کریں زیارت کے جتنی قسمیں آپ کو یاد ہیں پڑھیں اس کے بعد انبیہ کا مصافہ آپ سے ہو اور اس کے درمیان میں خدا کی بارگاہ میں اس کی محبت کا بھی سوال کریں اس کی معرفت کا بھی سوال کریں درود بھیج دیجئے محمد و حال محمد کے ذواتے مفت سے بس آج کی جو صبح ہے فجر کا وقت ہے اس میں آپ کو معلوم ہے میرے اور آپ کے امام کی آمد کی صبح ہے اور یہ وہ مسئلہ ہے کہ کسی مسلمان نے اس کا انکار نہیں کیا ہم مسلمان کی تعریف کیا کرتے ہیں عام مسلمان وہ ہے جو حضرت علی کو چوتھا خلیفہ مانتا ہے ہم حضرت علی کو پہلا امام مانتے ہیں مسلمان حضرت علی کو چوتھا خلیفہ مانتا ہے وہ مسلمان ہے ہم حضرت علی کو پہلا امام مانتے ہیں لیکن جو امیر المومنین علی کو اللہ مانتا ہے ہم اس کے اسلام کے بارے میں مشکوک ہیں اسی طریقے سے جو علی کو کچھ نہیں مانتا ہم اس کے اسلام کے بارے میں بھی مشکوک ہیں تو جتنے عالم اسلام کے لوگ ہیں ان کی جو مستند کتابیں ہیں اس حقیر کے پاس موجود ہیں ہمارے پڑوس میں جامعہ بن اوریا کی چھپیوی کتابیں ہیں ان کے مفتیوں نے علماء نے لکھی ہیں امام زمانہ محمد مہدی آخر الزمہ کے بارے میں ان کے حالات پر مجتمع ہیں اس نے اپنی کتابوں کے حوالے سے ایک بہت طویل روایت نقل کی ہے کہ پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا صحابی نے پوچھا وقت کے امام کے بارے میں آپ نے فرمایا وہ میرا بیٹا قریش سے ہوگا تو سوال کرنے والے نے سوال کیا اللہ کے رسول قریش تو بہت بڑا یہ قبیلہ ہے اس قریش میں کوئی حد بندی فرمائیے کہا بنو حاشم سے ہوگا تو بنو حاشم میں بھی بہت سی برانچیں پیدا ہو سکتی ہیں آپ اور تفصیل بیان فرمائیے کہا میری بیٹی فاطمہ زہرہ کی اولاد میں ہوگا کہا اس کا نام میرے نام پر اس کا لقب میرے لقب پر ہوگا تو اس لیے یہ روایت اس لیے ان کے ریفرنس سے بیان کی کہ عالم اسلام میں کوئی ایسا نہیں ہے جو مسلمان ہو اور امام محمد مہدی آخر الزمہ کا انکار کر دے کوئی ایسا نہیں ہے کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو امام کا انکار کرے ہاں جو دائرہ اسلام سے باہر نکل جائے وہ امام کے مقابلے میں لشکر لاسکتا ہے لیکن جو امام کی کسی نہ کسی حیثیت کا قائل ہو حیثیت کونسی ہم اس بات کے قائل ہیں ہمارا امام ہے کہ امام کی ولادت پندرہ شابان دو سو پچپن ہجری میں ہوئی عالم اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ امام کی ولادت ہوگی اس عقیدے کی وجہ سے ہر روز ایک نیا امام مہدی پیدا ہو جاتا ہے جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے چونکہ ہم اس انداز سے امام کی معرفت رکھتے ہیں کہ امام کی ولادت ہو چکی ہے اور ہمیں اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کہ وہ اللہ جو قدرت و توانائی کا خالق ہے اس نے اپنی قدرت سے امام کو پردہ غیب میں چھپایا ہوا ہے اب اس میں دو باتیں ہیں جو پچھلے سال بھی بیان کی تھیں یہ علماء کی بیان کردہ ہیں کہ دو چیزیں ہیں ایک تو شخص اور ایک شخصیت امام بحیثیت شخص کے غائب ہیں یا بحیثیت شخصیت کے پردہ غیب میں ہیں امام بحیثیت شخص کے غائب ہیں یا شخصیت کے پردہ غیب میں ہیں تو دیکھئے امام کی جو شخصیت ہے امام زمانہ کی حیثیت سے وہ شخصیت پردہ غیب میں چھپیوی ہے امام بحیثیت شخص کے موجود ہیں ہم سے ملتے ہیں ہم سے مراد جو صاحبان ایمان اس درجے پر ان سے ملتے ہیں ان کی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں اور یہ ایک جگہ روایت نہیں ہے کئی جگہ علماء نے بیان کی ہے کہ جب وقت کے امام کا ظہور ہوگا تو مومن دیکھ کر بے ساختہ کہے گا ارے یہ ہے میرے مولا میں تو ان سے زندگی میں کئی مرتبہ مل چکا تھا میں نے ان کی کئی دفعہ زیارت کیے منہ تو ان سے مل چکا تھا اب اس پر دلائل موجود ہیں ہزار میں علماء دلائل دیتے ہیں جناب نو نو سو سال تو تبلیغ کی ہے ڈائی ہزار سال تو عمر تھی جناب خضر زندہ ہیں جناب عیسیٰ زندہ ہیں اصاب قحف میں تین سو نو سال کے بعد خدا نے کروٹ بدلوا کر ان کو بیدار کر دیا ایک آدمیوں کو بھیج دیا پھر دوبارہ نین تاری کر دی اور اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ کیسے زندہ ہیں تو خود قرآن نے کہا کہ قیامت کا جو ایک دن ہے وہ تمہاری زمین کے پچاس ہزار سال کے برابر ہے قیامت کا ایک دن اتنا طویل ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ٹائم ہے زمین کا ٹائم یہ کوئی ایبسولیوٹ نہیں ہے ریلیٹیو ٹرم ہے وہ کیسے کہ زمین کا جو دن ہے وہ اور ہے مشتری کا دن اور ہے آپ جا کے نیٹ پر سرچ چڑھ لیجئے کہ جیو پیٹر کا دن کیسا ہے دوسرے جو زہل ستارہ ہے اس کا دن کتنا بڑا ہے چاند کا دن کتنا بڑا ہے زمین کا دن کتنا بڑا ہے تو مختلف جو ستارے اور سیارے ہیں ان کے دن مختلف ہیں لیکن جب ہم نے کہا یہ آیت اللہ وحید خلسانی کا جو مقالہ تھا جس کا ترجمہ اردو میں ہوا اور بہت پہلے ہو گیا کہا کہ ہم اپنے وقت کے امام کو صاحب الزمان کہتے ہیں امام زمان کہتے ہیں یہ صاحب الزمان یہ امام زمان صاحب الزمان کیوں کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ امام کا زمانے پر تصرف ہے کنٹرول ہے جہاں سے چاہیں زمانے کو کم کر دیں جہاں سے چاہیں زمانے کو بڑھا دیں اب اس کی دو مثالیں ہیں ایک روایت ہے جس کو آپ مانے نہ مانے اس لیے میں بیانی نہیں کر رہا ایک امیر المومنین کی زندگی کی ہے جسے بہت زاکرین بیان کرتے ہیں لیکن ایٹ پیغمبر اکرم کی میراج کی شب کی ہے جو آپ کو ماننی پڑھے گی اس لیے کہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ پیغمبر اس مقام سے اس مقام اور اس مقام سے اس مقام تین مرحلوں میں گئے انبیاء کو نماز پڑھا دی جنت و جہنم کو دیکھ لیا آیاتِ الہی کو دیکھ لیا اللہ کی بارگاہ میں اس کے قرب کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ دو کمان یا اس سے کم فاصلہ رہ گیا یہ سارے کام کر کے واپس پلٹ کے آئے تو دروازے کے زنجیر بھی ہل رہی تھی وضو کا پانی بھی بہہ رہا تھا یعنی جہاں سے چاہا زمانے کو بڑھا دیا جہاں سے چاہا زمانے کو محدود کر دیا سمیٹ دیا اور ایک جملے میں اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو امیر المومنین کی وقت اپنے حساب مدن نظر رکھتے ہوئے ابھی دس من کا وقت ہے کہ ایسے ہی امیر المومنین خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اپنی فضلت بیان کر رہے تھے تو اس وقت کسی نے اپنے دل میں تردد کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے زمانے پر اختیار جہاں سے چاہیں بڑھا دیں جہاں سے چاہیں گھٹا دیں دورانے خطبہ اٹھ کر چلا گیا اور گھر سے اس کو حکم ملا کہ جاؤ پانی سے اس مچھلی کو دھو کر لے آؤ اب پانی کے قریب جب پہنچا اور دل میں خیال آیا کہ غسل بھی کرلوں غسل کے لیے جب پانی میں داخل ہوا اور باہر نکلا تو دیکھا کہ جنس بدل چکی ہے اب مرد نہیں ہے عورت ہے واپس پہنچا کسی شخص سے اس کا عقد ہو گیا بچے ہو گئے اور اس کے بعد جب دوبارہ پہنچا ایک مرتبہ غسل کے لیے اور پلٹ کے باہر نکلا تو پھر وہی انسان تھا اب اس کے سامنے وہی مچھلی موجود تھی اس مچھلی کو لیا گھر آیا بیوی نے کہا بہت جلدی آگئے یہ دوڑتا ہوا جب مسجد میں پہنچا تو امیر المومنین خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اس نے بے اختیار کہا اس نے بے اختیار کہا کہ مولا میں ایمان لے آیا کہ آپ زمانے کو جہاں سے چاہیں روک دیں جہاں سے چاہیں پھیلا دیں مولا نے فرمایا ایمان تو لایا لیکن تین بچوں کی ولادت کے بعد لایا دلود بھیج دیجئے محمد و آل محمد کے ذواتے امام کی زندگی میں انبیاء کی سیرت اور سنت موجود ہے جناب ابراہیم کی اور موسیٰ کی پوشید کی کیسے پوشیدہ طریقے سے پیدا ہوئے ابراہیم اور کیسے پوشیدہ طریقے سے غار میں پروان چڑھے وہ امام کی زندگی میں یہ سنت موجود ہے جناب یوسف کی سنت و سیرت موجود ہے وہ کس کیفیت میں ہے کہ جناب یوسف اپنے بھائیوں سے اپنے باپ سے چند کچھ ہی فاصلے پڑھتے ان کے بھائی آئے مصر میں لیکن اپنے بھائی کو نہ پہچان سکے یہی کیفیت کہ شخص موجود ہے شخصیت غائب ہے امام جناب یوسف کی معنی ہے کہ موجود ہیں لیکن بھائی پہچان نہیں سکے جب یوسف نے تعرف کر آیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں تو پہچان گئے کہ یہ ہمارا بھائی ہے اس لیے پیغمبر اکرم کی حدیث ہے معصوم کا قول ہے کہ ہمارے فرزن میں تمام انبیاء کی سنتیں موجود ہیں اور یہی اس کے آخر میں ہے کہ ہر ایک ایک نبی کا بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ ہماری جو سنت و سیرت ہے وہ یہ کہ تلوار لے کر اور ہمارا پرچم لے کر قیامت کے دن وارد ہو جائے گا درود بھیج دیجئے محمد والے محمد کے زمانے اب جو امام کی غیبت کا زمانہ ہے دو سو پشپن سے دو سو ساٹھ تک غیبت سغرہ سکسٹی نائن یئرز کی ہے انتر سال غیبت سغرہ کا زمانہ ہے غیبت سغرہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے چار نائبین ہیں عثمان ابن سعید محمد ابن عثمان حسین ابن روح اور علی ابن محمد سامری حسین ابن روح جن کے نام کا لے کر عریضہ ڈالا جاتا ہے یہ چاروں جو ہیں جو پہلے ہیں عثمان ابن سعید یہ وہ ہیں کہ جو دو ان سے پہلے ان کے والد اور ان کے دادا ان کے بھی صحابی رہ چکے تھے ان کے بھی سقہ محتمت ساتھی تھے انہی کو امام نے اپنا نائب بنایا ان کے انتقال کے بعد ان کے فرزن محمد ابن سعید اس کے بعد حسین ابن روح ان کی جو کیفیات ہیں سوالات پوچھے گئے ہیں اب مثلا میں ایک سوالات کے سامنے بیان کرتا ہوں بے انتہا سوالات پوچھے گئے ہیں لوگوں نے التماس کی ہے دعائیں کی ہیں جو ہم عریضے لکھتے ہیں اور آج عریضے ابھی ساڑھے دس بجے کے بعد کسی مقام پر محفیل ملا دوگا مختلف شورہ ناظران عقیدت پیش کریں گے عریضے لکھنے کا انتظام بھی کیا گیا ہے مثلا کسی نے خط لکھا امام کی خدمت میں کہ فرزند رسول جب ہم آپ کے بزرگوں کی آپ کے جد کی زیارت کے لیے جاتے ہیں قبور کی زیارت کے لیے جاتے ہیں روزوں پہ حاضر ہوتے ہیں تو ہم نماز پڑھنے کے لیے کہاں کھڑے ہوں اب یہ اس وقت تو اتنا رش ہے کہ یہ میں کہوں اور آپ اس پر عمل کرنے لگیں تو ایسا ہو نہیں سکتا اگر ہم آپ کے جد کی قبر کو سامنے رکھتے ہیں اور پیچھے کھڑے ہو کہ نماز پڑھتے ہیں تو ایسا لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ شاید ہم قبر کو سجدہ کر رہے ہیں اگر ہم ایسے کھڑے ہوتے ہیں کہ پشت پر آپ کے جد کا روزہ اور قبر ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے پشت کر لی آپ کے جد کی طرف اگر برابر میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا تو ہم کہاں کھڑے ہوں جب نماز پڑھیں تو امام علیہ السلام کا جو جواب آیا وقت کے امام کا جواب یہ آیا کہ تم یہ سمجھو کہ جب نماز ہوتی ہے تو ہمارے جد نماز پڑھتے ہیں جب ہمارے جد نماز پڑھیں گے تو تم کہاں کھڑے ہوگے تم امام کے آگے کھڑے ہوگے برابر میں کھڑے ہوگے یا پیچھے کھڑے ہوگے یہ سمجھو ہمارے امام نماز پڑھ رہے ہیں تم ان کی نیابت میں نماز پڑھ رہے ہو شیخ صدوق کے والد نے کمال الدین و تمام النعمہ یہ کتاب ہے جو اردو میں بھی درجمہ ہو چکی ہے شیخ صدوق نے کتنی کتابیں لکھی ہیں شیخ صدوق کے والد نے غیبت سغرہ میں خط لکھا کہ میرے اولاد نہیں ہیں میرے لئے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے اولاد عطا کرے امام کی طرف سے جواب آیا کہ تمہیں اس زوجہ سے اولاد نہیں ہوگی تمہارا ایک اور عقد ہوگا اس سے تمہیں پروردگار عالم دو بیٹے عطا کرے گا جو فقی ہوں گے اس میں ایک کنام شیخ صدوق ہے اور شیخ صدوق اس خط کو اس توقی کو جو امام کی تھی لوگوں کو دکھا کر فخر کیا کرتے تھے کہ میں وقت کے امام کی دعا کے نتیجے میں پیدا ہوا اور ایک مرتبہ وقت کے امام کی انہیں بشارت ہوئی اور کہا کہ تم نے سب کتابیں لکھی ہیں سب کتابیں لکھتے ہو لیکن ہمارے حالات کے بارے میں کوئی کتاب نے لکھی تو شیخ صدوق کہتے ہیں کہ میں نے ارز کیا کہ مولا کوئی ایسی کتاب نہیں جس میں آپ کا تذکرہ نہ کیا ہو کہا کہ نہیں ایک خاص کتاب ہمارے بارے میں تحریر کرو جس میں انبیاء کی سنت اور سیرت کے ذریعے سے ہماری زندگی کو روشن کرو اس پر شیخ صدوق نے جو کتاب لکھی اس کا نام ہے کمال الدین و تمام النعمہ جو ترجمہ ہو چکی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس میں انہوں نے ایک آیت ایک مرتبہ دروت بھیج دی جائے آپ حضرات ایسی نقل کی ہے کہا کہ یہ امام کے بارے میں نہیں ہے امام کے انتظار کرنے والوں کے بارے میں ہے فَسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ اَنَمَا تَكُونُوا يَاتِبَكُمُ اللَّهِ جَمِعَا نیکیوں میں سبقت کرو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو تم جہاں کہیں بھی موجود ہوگے اللہ تمہیں ایک مقام پر اکھٹا کر دے گا کہا یہ امام کے انتظار کرنے والوں کے بارے میں ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا جو ان سے محبت رکھیں گے رکھتے ہوں گے ان کے انتظار میں ان کی تاجیل کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوں گے خود بخود اپنے آپ کو امام کے بارگاہ میں امام کے قریب پائیں گے بس آخر میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں دیکھیں اگر آپ یہ کہیں کہ بات ساری ختم کر دی اور آپ نے کچھ کہا نہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تو بس ایک جملہ اس کے لیے کہتا ہوں اور ایک حدیث بہت جلدی جلدی بیان کر دیتا ہوں جملہ یہ ہے کہ امام آئیں گے کس لیے عدل کے قیام کے لیے تو امام کے ساتھ وہی شامل ہو سکتا ہے جو دنیا میں عادل ہوگا اگر خود اپنے قول و فعل میں ظلم کا ذراسہ بھی شائبہ ہے وہ امام کے ساتھیوں میں شامل نہیں ہو سکتا اس لیے اپنے اندر سے جو بھی ظلم ہے ظلم کی جو بھی قسم ہے اس کو نکالتے چلے جائیے خود بخود امام کے قریب ہوتے چلے جائیں گے چھٹے امام کا قول مشہور حدیث ہے بیار میں موجود ہے اس قامہ قائم آل محمد استقل جا من زہر القعبہ سبت و اشیرین رجلن خمسہ دو عشر رجلن من قوم موسیٰ جب قائم آل محمد ظہور فرمائیں گے تو ستائیس آدمیوں کو پشت کعبہ سے برامت کریں گے جس میں پندرہ آدمی قوم موسیٰ کے ہوں گے سات اصحابِ کہف ابو دجانہ انساری سلمان الفارسی مالکِ اشتر یہ وہ لوگ ہیں جو چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ امامِ زمانہ کے اصحاب میں ہوں گے یعنی ہمیں آیت پتا چلا اور میں اب اس کا ریفرنس بار بار دیتا ہوں یہ روایت اس حقیر نے کسی شیعہ تفسیر میں نہیں دیکھی آپ کے سامنے دسیوں دفعہ بیان کیا آئلِ سنت کے بہت بڑے مفسر کی تفسیر ہے جس کا نام روح البیان ہے اسماعیل حقی کی تفسیر ہے اس میں انہوں نے سورہِ کہف کی تفسیر میں جب یہ آیت کی تفسیر کی ہے اصحابِ کہف کے لیے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ہم اصحابِ کہف کو کروٹ بدلواتے ہیں دائیں اور بائیں تو کہا کہ روایت یہ ہے کہ اصحابِ کہف کو کروٹ بدلوائی جاتی ہے سال میں ایک مرتبہ اسرِ آشور اسرِ آشور کروٹ بدلوائی جاتی ہے آپ سمجھے آپ اصحابِ کہف غار کے اصحاب اور امامِ زمانہ کا ایک لقب ہے جو ہم زیارت میں پڑھتے ہیں کہف کا ایک مطلب پناہگاہ ہے ایک مطلب تو کہف غار اور ایک مطلب پناہگاہ امام پناہگاہ ہیں اصحابِ کہف کا مطلب امام کے اصحاب اس لیے صلاح رکھا ہے کہ جب بیدار ہوں گے وقت کا امام ظہور فرمائے گا تو امام کے ساتھ قیام کر کے قاتلانِ امامِ حسین کے خون کا بدل لیں گے اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ امام کے ساتھ امام کے ساتھیوں میں شامل ہو جائیں تو اپنے اندر سے ظلم کو نکالتے چلے جائیں ہمارے دامن پہ جن کے حقوق کا دھبا لگا ہوا ہے وہ ادا کرتے چلے جائیں آج کی شب ہے خدا سے اہد کر لیں پروردگار تو نے ماف کرنے کا وعدہ کیا ہے میں تُس سے اہد کرتا ہوں تو ماف کر دے جس جس کا حق میری گردن پر ہے سال کے ختم ہونے سے پہلے یہ شب آنے سے پہلے سارے حقوق ادا کر دوں گا تُس سے اہد کرتا ہوں ماف تو مجھے اب کر دے اللہ یقیناً امام کے صدقے سے ہمیں مافی عطا کر دے گا اللہ کی بارگاہ ہمیں دعا پڑتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد و علی محمد پروردگار تجھے اپنے وقت کی امام کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں کہ جو جو حاجتیں ہم دل میں لے کر آئے ہیں پروردگار سب کو برلا تمام حاجتوں کو شرف قبولیت اتا فرما اے پروردگار تمام مریضوں کو شفاہ اتا فرما تمام مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما جن کی روزی رزق میں تنگی ہے ان کی رزق میں کشاتگی اتا فرما پروردگار جو لاچار ہیں مریض ہیں زمانے کے حالات سے زمین پر گرا دیا گئے ہیں پروردگار ان کی دستگیری فرما ان کے حال پر رحم فرما پروردگار عمروں کو دراز فرما سب کی دعاوں کو قبول کر فرما جس جس نے دعا کے لئے کہا ہے ان سب کی دعاوں کو قبول فرما پروردگار جو آج کی شب کے عامال ہیں ان میں سے کسی بھی عمل سے ہمیں محروم نہ فرما ہمارے تمام عامال کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما پروردگار وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں امام کے اہوان و انصار میں شمار فرما برحمتکا یا ارحم الراحمین اسلام علیکم و علا جدکا و عبیک و علا عمیکا و اخیک و علا العمت المعصومین من ذریتک و بانیک اسلام علیکم و علا ولدیکا العدیان و اخیکا بالفضل العباس و سائر المستشہدین بین ایتاک و رحمت اللہ و برکاتہ اسلام علیکم يا غریب الغرباء اسلام علیکم يا معین الزعفاء والفقراء اسلام علیکم يا سلطان العرب والعزم يا علی ابن موسر رزا و علا بائک و ابنائک طیبين و طاحرین رحمت اللہ و برکاتہ اسلام علیکم يا سيدي و يا مولا ای صاحب الزمان اسلام علیکم يا خليفة الرحمن اسلام علیکم يا شريک القرآن اسلام علیکم يا عمام الانسوجان الامان الامان من فتنة الزمان عجل اللہ تعالی فرجك و سعال اللہ مخرجك و زہورك و رحمت اللہ و برکاتہ